جس بات کا ذکر کیا کہ جلوس میں ڈی جے رکھنا بینڈ میوزک رکھنا یہ غلط ہے دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے کر ایک جلوس نکالیں اور شیطان کے گانے پر ناچے بیا یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دو یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہم غلام نہیں ہم شیطان کے غلام ہیں ناوزباللہ قدانا خاصتہ ہم شیطان کی غلامی نہیں کرنے آئے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ ہم ان کی غلامی کا توق دال کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے غلام ہیں ہم تمہارے غلام نہیں ہیں تو اس لئے نوجوانوں میں آپ سے عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ کل جلوس نکلے گا ضرور انشاءاللہ و تعالیٰ مگر یہ دی جے کے بغیر گانے کے بغیر اور خاص خیال رکھئے کہ جب جلوس جو راستہ آپ کو دیا گیا پولس کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اسی راستے پر آپ جائیں گے آپ غیر ضروری نوجوانوں سے میری درد مندانہ اپیر ہے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نہیں وہ گلی میں جانا ذرا جا کے پکار کی آئیں گے نہیں ہم ہرگز کسی گلی میں اس گلی میں نہیں جائیں گے جہاں پر روٹ میں اجازت نہیں ہے جو ذمہ داروں نے آپ کو پولیس سے پرمیشن حاصل کر کے جو روٹ بنایا جو راستہ بنایا جو پروگرام بنایا اس کو آپ پر عمل کرنا ہے ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر زہر کی ازاں ہوگی تو جلوس کو رکنا چاہیے نماز پڑھنا ضروری ہے نماز فرض ہے جلوس فرض نہیں ہے نماز فرض ہے نماز پڑھنا ہے مسجد جہاں نہیں ہے تو جا کے مسجد میں سر کو جھکانا نماز پڑھنا اور نماز پورے پڑھنے کے بعد آپ جلوس جاری رکھئے یہ نہیں ہے کہ زہر کی ازاں ہو رہی ہے اور ہم یا رسول اللہ کا نعرہ دے کر جلوس لے کر جارے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یاد رکھو نوجوانوں ہم میں اور اغیاروں میں فرق صرف نماز کا ہے اور جب جلوس جلوس میں رہیں گے تو میری آب سے اپیل ہے کہ وضو سے رہو وضو سے رہو اور جب جلوس میں رہیں گے تو سگرٹ کم سے کم جلوس کے درمیان میں تو سگرٹ مت پیو کئی نوجوانوں کی تصاویر میرے پاس آتے کہ ایک ہاتھ میں ہرا جھنڈا بھی ہے اور نوش فرما رہے ہیں نہیں میرے بھائی یہ ہسنے کی بات نہیں ہے بعض علماؤں نے تمباکو نوشی کو حرام خرار دیا اس لیے کہ آپ کی صحت متاثر ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا ہے کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں تو علماء اکرام نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا کہ نہ صرف دین کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہرشاد موارک کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر تم سگرٹ پیو گے نوجوانوں اور اگر تم کو دوڑ کر کسی اپنی ایک بہن کو بچانا ہے تو تمہاری سانس تمہارا سانس چھوڑ دے گی تم گر جاؤ گے تم بھاگ نہیں پاؤ گے اور خاص طور سے کل کے جلوس میں اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض نوجوان جو ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کسی نے کہا اللہ کرے غلط ہو باز نوجوان جو ہے کھانسی کی دوا بھی پی لیتے ڈرگز یہ کیا ہے یہ اس سے چھوڑنے کی ضرورت ہے یہ غلامی کا ثبوت نہیں دے رہے ہم ہم اپنے نفس کی غلامی کا ثبوت دے رہے ہم شیطان کی نعوذب اللہ غلامی کا ثبوت دے رہے کم سے کم میلاد کے جلوس میں ایسا جلوس ہو کہ یاد کرو نوجوانوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے مکہ میں جب داخل ہوئے اتنی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی سہن کعبہ ہے اور اونٹ کی اجڑی میرے آخا پر ڈالی جا رہی ہے سہن کعبہ ہے اور بدتمیدی کی جا رہی ہے تو صدیق اکبر بیچ میں آتے تو صدیق اکبر کو مارا گیا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فاتح مکہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو پیغام دیا دنیا کو پیغام دیا کہ ایک جب فاتح ہوتا ہے وکٹر ہوتا ہے تو غرور اور تکبر کے مظاہرے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے کیا تاکہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے کہیں ان کی نظریں مجھ سے نہ ملے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائیں تو کل جلوس میں اس طرح کا مظاہرہ ہونا اخلاص کے ساتھ جس کو انگریزی میں کہا گیا کہ پورے ہمبل نزد جو آپ کے پاس ہے آپ ایسا نہیں جائیں گے کہ کوئی سینہ تان کر آ دیکھ لوں گا آپ کون ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے دنیا کو بتا رہے ہیں ربی علوال حزاروں عیدیں ربی علوال سوائے کی بریس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں مرحبا یا مستفا